بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ سے بات کروں گا راولپنڈی میں قائم غیر قنونی جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو اورسس پاکستانی کو لوٹ مار ان کے ساتھ کر رہی ہیں جو ان کو سنیر خواب دکھاتی ہیں اور سر چھپانے کے لیے گھر کا لالج دیتی ہیں لیکن وہ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان میں جو فیرس مرتب ہوئی ہے راولپنڈی انتظامیہ کے جنب سے اس کے اوپر ٹاپ پہ جو نام ہے وہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیرمین ہے سعاد نظیر انہوں نے چار دن قبل پانچ دن قبل کہہ لیں ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھیان جاری کیا تھا کہ ان کی ہاؤزنگ سوسائٹی کو نو سی مل گیا ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ ٹوٹلی ڈراما ہے لیکن آج پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ جو نو سی کا ڈراما کھیلا گیا ہے ان کی وجوہات کیا ہیں کون سا پلان بنایا گیا ہے کہ نو سی کا ڈراما اس سٹیج پر کھیلا جائے تاں کہ عوام کو مزید بے وقوف بھی بنایا جائے اور ان سے لوٹ مار بھی کی جائے اس کے لئے پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ راولپنڈی پولیس کی جانب سے ڈپٹک میشنر راولپنڈی کو ایک مراسلہ لکھا گیا ہے ایک خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بلیو ورڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو سی او ہیں چودری نیم اجاز جو ان کے بھائی ہیں اسی بلیو ورڈ ہاؤزنگ سوسائٹی میں ڈائریکٹر ہیں چودری نیم اجاز ان کا نام فورڈ شیڈیول میں ڈالا جائے اور فورڈ شیڈیول میں نام ڈالنے کے بعد کیا کچھ ہوگا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی اڈیالا جیل سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک موزہ آتا ہے خسلہ خرد وہاں پہ ایک اور ہاؤزنگ سوسائٹی مارز وجود میں آگ چکی ہے روڈن انکلیو اس کا نام ہے وہ بھی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں ان کے جو ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو فرنٹ مین ہیں اسمان کریشی ان کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو وہاں کے مکین ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ بھی کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں بھی دی جاری ہیں ڈرائیا بھی جار ہے اس کے علاوہ سٹام کے اوپر ان سے تحریریں لکھوائی جاری ہے ایک سو روپے کا سٹام ہے یا بارہ سو روپے کا سٹام استعمال کیا جار رہے ہیں کیونکہ پچھلے ماں انہوں نے وہاں پہ ایک جو تھلہ یا ٹلہ ایک گاؤں ہے وہاں پہ ایک مزید کا افتتاح بھی کیا ہے لیکن اسمان کریشی کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ روڈن انکلیو بھی غیر قنونی ہے وہ ابھی تک اپنی مارکٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں راولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھولٹی کی جانب سے کہا تو گیا ہے ان کے مطلق کے روڈن انکلیو کے پاس بھی کوئی نو سی نہیں ہے یہ غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیرمین ہے ساتھ نظیر انہوں نے ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو انو سی مل چکا ہے حقیقت میں انو سی ان کو نہیں ملا یہ بیان اس وجہ سے اس ٹائم پہ داغا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے انتظامیاں ہے یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے فائلیں سیل کی ہیں جو قسطیں ہیں جو انسٹالمنٹ ہیں وہ نہ رکیں اس وجہ سے اس ٹائم آ کے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیرمین ہے ساتھ نظیر ان کے جانب سے کہا گیا ہے جی ہمیں انو سی مل چکا ہے انو سی کے حوالے سے آج ریڈی پروگرام میں کر چکا ہوں لیکن ابھی تک حقیقت یہ ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس کوئی انو سی نہیں ہے انو سی کا بیان اس وجہ سے دیا گیا ہے تاں کہ جو اورسیس پاکستانی ہے جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جن لوگوں نے زمینیں خریدی ہیں جن لوگوں نے فائلیں خریدی ہیں ان کی انسٹالمنٹ نہ رکھ سکیں اب یہاں پہ سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ راولپنڈی ڈولیپنٹ آثارٹی ہو گیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہو گئی انٹی کرپشن ہو گیا اور نیب ہو گیا ابھی تک ان اداروں کی جانب سے کوئی ایسا اشتہار جاری نہیں کیا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی میں کوئی بھی انسٹالمنٹ جمع مت کروائے کیونکہ آپ دیکھ لیں چار پانچ سال سے یہ پروڈیکٹ چل رہا ہے اور یہ اورسیس خصوصاً بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کیونکہ ان لوگوں نے اپنے یوٹیوبرز بھی ہائر کی ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں لمحہ بلمحہ وہ وہاں پہ آگاہ کرتے ہیں ہم لوگ ڈولپنگ کا کام کروا رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اب جہاں پہ انو سی جس سوسائٹی کے پاس ہوتا ہے تو وہاں کے جو فائلر ہوتے ہیں یا جنہوں نے زمین خریدی ہوتی ہے ان کو مکان بنانے کی اجازت ہوتی ہے اب دیکھ لیں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا ایک ایسا گیڈ ہے جو رینڈ پر ہے اگر یہ جوٹ ہے تو چودری نیم اجاز یا چودری ندیم اجاز یا ساد نظیر بتا سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے رینڈ کے اوپر جو مین داخلی راستہ ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو داخل ہونے والا وہ زمین رینڈ پر لی ہے ایگریمنٹ بقائدہ ہوا ہے سالانہ ان کو رینڈ پے کیا جاتا ہے جس کی وہ زمین ہے اس کے علاوہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ این او سی کا جو ڈراما کھیلا گیا ہے صرف اس وجہ سے کھیلا گیا ہے تاں کہ آورسیز پاکستانی کے جو فائلر ہیں جنہوں نے قسطوں پر پلات لیے تھے وہ قسطیں نہ رکے کیونکہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے انتظامیہ کے جانب سے ہر ماہ لیٹر جاری کیا جاتا ہے جو ان کے فائلر ہیں جو ان کے ممران ہیں کہ آپ نے اگر انسٹالمنٹ رکی تو آپ کا پلات منسوخ سمجھا جائے گا لیکن عوام اس در کی وجہ سے کہ شاید پلات مل جائے حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی بھی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے ممبر کو پلات نہیں ملے گا کیونکہ آل ریڈیس کو غیر قانونی قرار دے دیا جا چکا ہے ان کے اوپر مقدمات بھی درج ہیں ان کے میں بتا رہا ہوں کہ این او سی والا ڈراما انسٹالمنٹ لینے کے لیے کھلا گیا ہے اب آتے ہیں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو سی او ہیں چودری نیم اجاز جو ڈیریکٹر ہیں چودری ندیم اجاز ان کے متعلق سابق اے ایس پی سعود خان نے ایک عدالت میں یہ رپورٹ جمع کرائی تھی کہ یہ راول پنڈی کے باثر قبضہ مافیا ہیں اس حوالے سے ایک کیس سیل رہا تھا اس میں یہ رپورٹ سیبمیٹ کی کی تھی جس کے بعد راول پنڈی پولیس کی جانب سے ڈپٹک مشٹر راول پنڈی کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چودری نیم اجاز اور چودری ندیم اجاز ان کے اوپر قتل اغواہ ڈکیتی مار پٹائی لڑائی جگڑا فائرنگ کے متعدد مقدمات درج ہیں نقص امن کا خطرہ ہے تو ان دونوں بھائیوں کا نام فور شیڈیول میں ڈالا جائے ڈپٹک مشٹر کو جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ راول پنڈی کے باثر قبضہ مافیہ ہیں ان کے اوپر بہت سے مقدمات درج ہیں اب ڈپٹک مشٹر راول پنڈی کے جانب سے وہ مراسلہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھیج دیا گیا ہے اس کے بعد جو کاؤنٹر ٹریریزم ونگ ہے وہاں پہ یہ لیٹر جائے گا اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کا چودری نیم اجاز چودری ندیم اجاز ان کا نام فور شیڈیول میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سیس کیے جائیں گے کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ان لسی کا ڈراما کھیل کے مہانہ ہمارے تک اطلاع ہے کہ دس کروڑ پیسے زائد کی انسٹالمنٹس بنتی ہیں جو یہ وصول کر رہے ہیں حالانہ کہ ان کی سوسائیٹی ہی غیر قلونی ہے فور شیڈیول کے حوالے سے ہم اپنی ناظرین کو وہ لیٹر بھی بتائیں گے کہ جس جو لیٹر پولیس کی جانب سے لکھا گیا ہے اب آتے ہیں ناظرین روڈن انکلیو روڈن انکلیو کے جو فرنٹ مین ہے عثمان کریشی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ جو خسلہ خرد ہے اور جاوہ ایک گاؤں ہے وہاں کے جو مکین ہے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کرتا درتا بحریہ ٹاؤن کے کچھ لوگ بتائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو وہاں پہ زمینے پر چیز کی کی جا رہی ہیں کہ ظاہری بتا ہے غریب لوگ ہیں ان کے لیے تھانا کچھاری بہت مشکل ہوتا ہے اور ان سے جو زمینیں خریدی جا رہی ہیں ستر ہزار اسی ہزار اور لاکھ روپے کنال کے حساب سے زبردستی ان سے سٹام پیپر لکھوائی جا رہے ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے وہاں کے مکینوں سے ہماری بات ہویا جو اہل علاقہ ہے خسلہ خرد کے انہوں نے بیان دینے پہ بھی تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے جو اسمان کریشی ہیں وہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت سے لینڈ گریبر ملے ہوئے ہیں جو ہماری زمینوں پر آ کے قبضہ کرتے ہیں اور اگر ہم کوئی ریزسٹنس کریں تو وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں مقدمات میں پھنسانے کا ڈراؤا دیتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کو غوا کرنے کی بھی دمکیاں دیتے ہیں اس حوالے سے ہم نے اسمان کریشی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کا موقف معلوم ہو سکے لیکن انہوں نے موقف نہ دیا آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ روڈن انکلیو بھی غیر قانونی ہے روڈن انکلیو کے اوپر کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکشوال زمین ان کے پاس کتنی ہے انہوں نے کتنا قبضہ ابھی تک کر لیا ہے کتنے مقدمات ان کے خلاف بھی درج ہونے والے ہیں جو درج ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور روڈن انکلیو کے جو مالک ہیں کہ یہ تو اسمان کریشی فرنٹ پہنے کے ان کے پیچھے کون سے جو پردہ نشین چھپے ہیں ان کے نام بھی ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ